نمسکار دوستو کیا کیسے کریں آپ کا سواقت ہے آج ہم بات کریں گے کہ ہم لائسی کا جیون بیمک کیوں کروائیں ہم اس کی کیوں جوڑت پڑتی ہے تو دوستو اس کے بارے میں چلیے وستار سے بات کریں گے سب سے پہلے کہ ہم لائسی کا بیمک کیوں کروائیں بہت سے لوگ لائسی سے نفرت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ مرنے کے بعد ملتا ہے تو ہم اس کو کیوں کروائیں ہم اس پیسے کا کیا فائد ہوگا جب ہماری ڈیتھ ہو جائے گی تو دوستو آپ ماتے کیسے لئے ہیں اپنے پریوار کے لئے اپنے بچوں کے لئے یا آپ کی اچانک درگٹنا میں ڈیتھ ہو جائے کسی بھی پرکار سے تو ان کے پلن پوسن کا جمعیوری کس کے پاس ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے یا آپ نہیں رہیں گے تو اس کی جمعیوری کون بہین کرے گا جیسے 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 آپ گھر سے پہاڑ چار دن دس دن کے لئے جاتے ہیں تو آپ گھر کے سدسوں کے لئے پریوار کے لئے کچھ پیسے کا بندبست کر کے جاتے ہیں جیسے جاتے ہیں سال ایک دو سال کے لئے تو بھی آپ اس کا پیسے کا بندبست کر کے جاتے ہیں لیکن دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جیسے آپ اچانک اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے پریوار کا پالن پوسن کیسے ہوگا ان کی جمعیوریاں کا آئین کیسے ہوگا کیسے پڑھائی لکھائی کر چلے گا تو دوستو یہ اس پرکار کی کوئی ستیٹی آ جاتی ہے تو اس کا پوری جمعیوری لائیسی کی ہوتی ہے لائیسی آپ کے پریوار کو پوری راسی لے گی جس پرکار سے اپنا بیمار کروایا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے بیمار اگر آپ کے ڈیت ہو جاتی ہے تب ہی ملے گا جیسے آپ جیویت رہتے ہیں بیمار کو نہیں ملے گا تو دوستو یہ بات گلت ہے جیسے آپ جیویت رہتے ہیں تو آپ کو جیویت رہتے ہوئے بھی پیسے ملتا ہے بیس ورس پندر ورس جیسے بھی آپ پولیس لیں گے اور جیسے بھگوان نہ کرے کبھی ڈیت ہو جاتی ہے جیسے بھگوان نہ کریں گے تو دوستو احسا کرتے ہیں اپنے جیویت رہتے ہیں بیمار کروارک کا ہوگا ہے لائیسی کا یادی نہیں کروایا ابھی تک تو اپنے کسی ملتر اجنٹ سے مل کر بیمار جرور کروانے اور یادی آپ کی کسی کے ساتھ جان کر ہی نہیں ہے بیمار جان کے تو آپ ہم سے سنپر کر سکتے ہیں ہم آپ کا انسرنس کریں گے اور آسا کریں گے کہ آپ کو جادہ سے جادہ جان کر سکے بارے میں دے سکیں تنہا بارے